شاید کہ اللہ حافظ تبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو محفظہ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہیں یہ بہت ہی نایات بہت ہی بلند اور بالا وظیفہ ہے بہت ہی پیارا ہے میاں بیوی میں مثالی مخبت کا وظیفہ ہے کہ جن میاں بیوی کے اندر مخبت نہیں ہوتی کہ جن رشتوں میں مخبت نہیں ہوتی محض کوئی بھی رشتہ ہو اگر سب سے بلند رشتہ ہوتا ہے ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جو پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتا ہے آج اسی پر بات ہوگی کہ میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا کرنا یا مطلوب ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو یعنی کہ طالب ہو اور مطلوب محضرت کے ساتھ طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائے طالب بلانے والا مطلوب جس کو بلائی جائے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ناراض ہو تو اس کی ناراضی کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے جو میں آپ کو طریقہ از بتاؤں گی آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ طریقہ کر کے دیکھئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی جو بھی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے جیسے ایک خواتین ہیں یا ان کے نیا بیمار ہیں یا ناراض ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے چھڑ چھڑے ہو جاتے ہیں گھر نہیں آتے لحظ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یا پھر کوئی آپ کا عزیز و قارب میں سے کوئی ایسا ہے جو مطلب کہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ دونوں طرح سے ہم نے لیا ہے دونوں طرح سے آپ یہ میں کر سکتے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو اگر راضی کرنا ہے یا آپ نے ان کو منانا ہے یا آپ سے کوئی ناراض ہیں تو آپ نے پھول لے لینے ہیں پھول لے لو مشک لے لو اندر کی خوشبو لے لو کوئی سی بھی خوشبو میں اثر ہو یا کوئی سی بھی خوشبو اچھے والی تو پر پوشش کیجئے پرفیوم وغیرہ نہ ہو ان کے اثر نہیں کرے گا یا سپر وغیرہ نہ ہو بلکہ اتر ہو خوشبو کا اتر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پرنا درود شریف یعنی چار سو پچاس مرتبہ آپ دم کر کے آپ نے وہ ایک جادوی جو ہوتا ہے نا خوشبو اپنی تیار کرنی ہے ان کو منانے کے لئے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ خوشبو آپ نے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ خوبی چاہے لگا لیں ٹھیک ہے آپ لگا کر سویزیں یا پھر آپ اس کو وہ خوشبو سنگھا دیں تو جیسے ہی وہ خوشبو اس کے نارت میں جائے گی یا وہ اس خوشبو کو سنگیں گی تو فورا ہی آپ کی آپ کی طلب محسوس ہوگی یا دیوانہ وارہ آپ کی طرف وہ بڑھے گی اور اسی طرح شہر کا ہے اگر کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے تو وہ خوشبو تیار کرے جس طرح ہم نبتا ہے اس طرح وہ خوشبو تیار کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس سے فرق پڑے گا اور جو دروت شریفیں وہ سکرین پر سناد گیا گیا ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا تو اچھا آپ نے کیا کرنا ہے عمل کی مدت جو ہے اکتالیس دن ہے ٹھیک ہے اکتالیس دن تک یہ عمل کی مدت ہے تو آپ نے اگر کوئی مطلوب یعنی کہ آپ اکھواتین جو ہے وہ کیا کریں گی وہ صرف اکیس دن تک یہ عمل کریں گی اور جو مد حضرات ہیں وہ اکتالیس دن تک عمل کریں گے اس کی بڑی ذکات ادا کریں گے تو اس سے جی فائدہ ہوگا کہ وہ خوشبو آپ کو بہت ظلمات کے ساتھ میری تدبیت بھی کچھ چیننگ کلا میرا وزدہ حراب ہے بہت بہت تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ خوشبو آپ اپنی پاس بنا کر رکھو یہ ایک ایسی نایاب خوشبو ہے یقین مانیں کہ اگر آپ اس خوشبو اپنی پاس بنا کر رکھ لیتے ہو اگر آپ کسی حکمران کے پاس بیچا رہے ہو تو وہ خوشبو لگا کر آپ جاؤ گے تو وہ اپنی مہربان ہو جائے گا اگر کوئی کسی کو کوئی مطلوب ہے ٹھیک ہے اگر کوئی طالب ہے اگر مطلوب کو حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیں ٹھیک ہے خوشبو لگا کے اس کے پاس جائیں جتنا بھی وہ ناراض ہوگا فورا مان جائے گا یہ دو اس کے آگے تیسرا میہ بیوی 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 چوتھا اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا پریشان ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے بات نہیں کرتا یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے بھی یہ درور استعمال کرنا ہے اللہمہ یہاں سلے کے وہ آلہی وسلم آپ پر ہوئے ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روحوں کو موتر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے اندر تک خشبو پھلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہلِ بیعت ٹھیک ہے اہلِ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلِ پاک اور ایسی رحمت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں موتر کر دیں اور برکت اور سلام نازل کو یہ جب آپ جو خشبو یہ پڑھائی کروں گے خشبو کے پر صرف یہ اتنا سا درود ہے چھوٹا سا میں نے اس کا ترجمہ اس سے سنایا ہے کہ سکتین کے پر صرف درود چلائے جائے گا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا یہ اس کا یہ مقصد ہے اور اس درود پاک کی یہ عظمت ہے اور رحمت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحوں پر موتر کرتے تھے تو آپ نے یہ یہ جو ہے بنا کر رکھیں ہر کوئی اپنے پاس بنا کر رکھیں اگر چھوٹی زکاة ادا کرنے تو اکیس دن کا کریں اگر اسے چھوٹی زکاة ادا کرنے تو بھی سات دن سے گیارہ دن کا کریں تو گیارہ دن بھی بہت موتبر ہوتے ہیں سات دن بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن گیارہ دن تک کریں دروشیف کی ایک جتنی دروشیف کی تسبیح بتائی ہے اسے نہ ایک بڑھائیں نہ ایک کم کریں کیونکہ عمل عمل ہوتا ہے عمل کو عمل کی طرح نہیں کیا جائے تو بابرکت ہوتا ہے کیونکہ عمل کی حساب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ردو گدل ہم نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسی آپ کو مرات ملے گی اسی کی سوائے جانت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور بہت ہی نایاب عمل ہے کر کے دیکھے گا اللہ باکہ آپ کو کرنے کی توفیق تا فرمائیں اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ اپنی حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ